اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں پیڈی کیور اس ویڈیو میں جو کہ ہوم سٹائل میں بھی اور پالر سٹائل میں بھی تھی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی فور اینڈ آفٹر دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبادہ دس ریلٹ ہے بہت ہی زبادہ دس ریلٹ کے ساتھ میں آپ کو بتانے والی ہوں اور بہت ہی ایزی سٹیپ کے ساتھ بتانے والی ہوں کہ ہم پیڈی کیور گھر پہ یا پالور پہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے یہ پہلے بتاتی ہوں پہلے سٹائل میں پھر ساتھ ساتھ گھر سٹائل میں بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے مارے پاس ہے یہ براہ ٹاپ یہ اس کو بولتے ہیں پیڈی کیور ٹاپ ٹھیک ہے تو اس کا میں نے فل ریویو دیو ہے وہاں پہلے اگر آپ پرائیس بگرہ جاننا چاہتے ہیں تو پرائیس بھی چلے میں آپ کو لاش پر بتا دوں گی تو یہ دیکھیں جی اس میں ہم نے سب سے پرائیس ڈالنا ہوتا ہے جتنے ہمارے پاؤں ہوتے ہیں مطلب پاؤں کے پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے پھر ہم نے اس کو یہاں سے کرنا ہے آن ٹھیک ہے تو آن کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہاں سے ہم ادھر کریں گے ببل بھی بننا شروع ہو جائیں گے اور پانی گرم بھی ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر ہم صرف گرم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم دوسری سیٹ پر گرم کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دوسری بات اس میں ہم ڈال رہے ہیں شیمپو آپ کوئی بھی شیمپو ڈال سکتے ہیں ضرور نہیں کہ اس میں کوئی بہت مطلب کوئی خاص شیمپو ہوتا ہے نہیں آپ کوئی بھی شیمپو ڈالیں مطلب ہم نے تھوڑی سی چاگ بنانی ہوتی ہے پیروں میں تھوڑا سا مہر کو چار کو نرم کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم ڈال رہے ہیں شیمپو جو کہا ہے پاہ مول کا شیمپو ہے یہ اور اس میں شیمپو ڈال دیا ہے شیمپو ڈالنے کے بعد اس کو پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہم اٹھا کے دو در بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے ڈال دینا پاؤں اس میں تھوڑ سے نیم گرم پانی ہو جاتا پاؤں ڈال دینا پاؤں ڈال کر اس کو آگے پیچھے ایسے موو کرنا ہے اس کے اندر چھوٹ چھوٹے سی ویل سے لگے ہوتی ہیں جس کے جسے پاؤں کے اڈیاں وڈیاں جو ہے نا یہ نرم ہو جاتی ہیں بہت ہی زبدست مطلب ہو جاتی ہیں کافی صورت ہو جاتی ہے آپ کو اتنی میند نہیں کرنی پڑتی ہے اس میں یہ بیچ میں کافی سارے ویل سے اس میں لگے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے خردرے سے ہوتے ہیں اور اس میں ایسے پاؤں کرتے رہنا ہے ہم نے کم سے کم 10 سے 15 منٹ ہم نے جو ہے پیاراں پیاروں کی میل چل اگل جائے تھوڑے سے تھوڑے سے نیٹ ہو جائے آپ دیکھتے جائیں آپ دیکھنا کتنا اچھا آپ کو ملے گا تو آپ کو بتائی جائے گھر کی بات کہ اگر آپ نے گھر پہ کرنا ہے تو پھر کیا کریں یہ تو پالا سٹائل میں ہوگا پالا میں ہمیں اس طرح کے ٹپ شب لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ گھر پہ کر رہے تو گھر پہ ہم نے کیا کرنا ہے گھر پہ ہم نورمنٹ آپ لے لیں گے تو یہ دیکھیں جی آپ نے 10 سے 15 منٹ رکھنے بعد ہم نے سوچ بند کر دینا پھر ہم نے اپنا نیکس پروسس سٹارٹ کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ لے رہے ہیں ہم ڈبل ایکشن کلینزر یہ دیکھیں یہ پالا پہ اگر ہم کر رہے تو ہم جاری بات ہے کلینزر لیں گے اور اگر ہم گھر پہ کر رہے تو گھر پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے کلینزر بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے ڈبل ایکشن کلینزر ٹھیک ہے تو یہ کلینزر ایزی لے آپ کو بزار سے مل جاتا ہے اور اتنا ڈبا آپ لیں گے تو آپ کو یارہ بارہ سو میں آرام سے مل جاتا ہے تو اگر آپ چھوٹا ڈبا لیں گے اس میں چھوٹا بھی مل جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کلینزر لینے کے لیے ہم نے سٹک سے کلینزر نکالا ہے ہم نے بیچ میں اولے نہیں مارنی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم پالر پہ ہیں پالر پہ ہمیں تھوڑا پرفیشنل ٹریقے سے مطلب کام کرے چاہیے تو میں پالر پہ آ رہی ہوں لیکن میں ہوم سٹیر میں بھی بتاؤں گی کہ آپ کے پاس کلینزر نہیں ہے تو آپ کیا کریں سب سے پہلے ہم نے کلینزر لگا ہے کلینزر لگانے کے پاس اس طرح سے ہم پیروں کا بہت اچھے سے مساج کریں گے ٹھیک ہے مساج کرنے کے لیے ہم راؤنڈ راؤنڈ اس طرح سے ہاتھ چلائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہم بہت اچھے سے جو ہے اس کا مساج کریں گے سرکل موشن میں تو ہم جو ہے گٹے گوڑے گوڑے نہیں سوری گٹے شٹے ہم سہی ملیں گے تھوڑی سی ٹھانگیں بھی شات ملیں گے تھوڑی سی ٹھانگیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ دے گوڑوں تاکہ گلے کہ ٹھانگیں مال رہے ہیں اتنی نہیں ہوتی ہیں گٹوں سے اوپر ہوتی ہیں ٹھانگیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے بعد ہم انگلیوں پہ انگلیوں پہ بہت مطلب توجہ دینے ہم نے اس طرح سے گول گول سرکل موشن میں ہم نے مساج کرنا ہم نے دلیاں سی آتھ ہوں تلیاں سیاں اوپر م האچھات نے پا رہا ہوں اس کو ہم نے بہت اچھے MIT کی تنے مینٹ کرنا ہم نے پانچ سے ساتھ مینٹ ایک پیر کا مساج کرنا ہے ٹھیک ہے reim visit تھوڑی میں آپ کو بتاتی ہوں گہم دھوں گھر میں کیسے بنا ہے آگر آپ کے بس glued نہیں ہیں گھر پہ Пیڈک اور ناؤگا گھر پہ 선�ик اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ لے لیں ٹوٹ پیسٹ ایک چھوٹی چکٹوری میں ٹوٹ پیسٹ لے لیں اس میں آدھا نیمون چھوڑ لیں اس میں تھوڑا سا چھوٹکی سے سوڈا ڈالیں تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد وہ آپ کا بن گیا کلین جس طرح سے یہ میں ہم نے کلینجر پیروں پر لگایا اس طرح ہم نے پیروں پر لگا رہا ہے اس کے بعد دیر پیروں کی ممالش شروع کر دینی ہے مثلا مساج شروع مساج جو ہے آپ کا سرکل موشن میں ہو چاہیے میڈیم ہاتھ کے ساتھ مساج ہو چاہیے اگر آپ کے بہت سخت سکین ہے پھر آپ تھوڑا سا ہارڈ رکھ سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کہ آپ کو درد فیل ہو آپ نے کوئی مزا آنا چاہیے تو آپ نے میڈیم ہاتھ رکنا ہے آپ گھر پر کسی کا کار رہے ہیں ٹھیک ہے میڈیم ہاتھ ہے ہم نے اس طرح سے کرنا ہے میں نے ویڈیو کی ہوئی ہے فارچ کیونکہ میں سلو سلو آپ کو مساج دکھا دیتا تو جو ہے نا کینٹہ پورا لگ ج کی تھی تو اس لیے جو ہے میں تھوڑا چی ویڈیو فارچ کر دیا تاکہ آپ کو چیزوں کی سمجھ بھی آئے اور میں کچھ سکیپ بھی نہ کروں میں نے کچھ بھی سکیپ نہیں کیا لیکن یہا کہ ویڈیو تھوڑا سی فارچ کر دیا تو اس طرح سے ہم نے جو اچھے سا اچھے سمساج کرنا اپنا پیاروں کا جو ہے ہم نے پانچ سے سات میرے تک چاہے آپ کو گھر والے کلینجر سے یا اس طرح اس طرح کی کلینجر سے کہ اگر آپ جو نیچ ٹیپ میں بتانے والی ہوں وہ میڈا ہوم سٹ اگر آپ ہیں تو گھر میں تو کیا تو کیا تو ستگیر سے پانچگی تو گھر میں جیسے کہ پھول میں میں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے پیڈیこیٹیو ٹب لیا تب لے کے تو ہم نے اس میں شیمپو ڈالے پانی گرم کی ہے اور ہم نے پونڈ ڈیپ کر لیں اور ہم گھر پہ ہیں اور ہم گھر پہ ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ پہلے لے اس میں نیم گرم پانی ڈالیں جو آپ برداشت کر سکے پھر اس میں آپ نے ڈال لینا ہے شیمپو ڈال لے تھوڑا سا لیمون ڈال لے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نمک ڈال لے ٹھیک ہے اور اس کو ڈال کے تو آپ نے جو ہے 8 سے 10 منٹ تک یا 15 منٹ تک آپ نے پیرو کو ڈپ کی رکھنا تھا کہ کوئی میل سے تھوڑا چی اوگل جائے آپ کے ہڈیاں شڑیاں جو ہے تھوڑا چی ساکت ہو جائے پھر اس کے کے بعد آپ نے اپنا کم سٹارٹ کا دینا ہے مطلب کلینزر لینا ہے جو میں نکتا ہے اگر آپ گھر پہ تو اس طرح سے کلینزر لینا ہے اگر آپ پر پہ ہے تو آپ نے ڈبل ایکشن کلینزر یا کوئی بھی کلینزر لینا ہے اس کے بعد ہم نے مساج کیا مساج کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ فور ان ون برش ملتا ہے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ویڈیو میں یہ فور ان ون برش ہوتا ہے اس کے ہم پہلے برش لیں گے برش سے برش ایک ہم نے اچھے ساپاروں کی جو ہیں نا پہلے کلینزر سے مساج کیا پانس کمیٹ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دو تین منٹ جو ہے ہم نے برش سے مساج کرنا ہے برش عیرہ کریم لگی رہی نہیں دے نی کریم لیا نہیں صاف قد سے پھر کیا فیعتا ہے اس مرگڑیا مارنے کا تو کریم لگی رہی ہے کریم کے بعد ہم نے کیا کیا اوپر برش لیا برش کو ہم نے بہت اچھے سے جو ہے ناخنوں شخنوں پہ اور انگلو شنگلوں سارے پہ مارے اس کی کو امحل کی ہاتھوں سے یہ پہؤں کی چھت سے مطلب یہ پہؤں کی ماریں گے اور اس لیا پہ مارے گے گٹھوں پر مارے گے شعر欄 پر صحیح سارے گٹھوں پر اس طرح سے ماریں گے اس کو مطلب صحیح تھوڑا سا مساج کریں گے مساج نہیں یہاں رگڑائی کریں گے تو نرماتج کاریں گے آپ کو در شرد نہ ہوئیے دیکھیں دوسری ہاتھ پہ برش باج رہے دوسرے پہ برش باج ہے اس پہنے پہ مارا یہ سپیچلا سب آجا رہا ہے تو اب رہی بات گھر پہ گھر پہ آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کیا کریں تو گھر پہ آپ نے اٹھا لینا جی کپڑے دونے والا برش اس کو اپنے نرم آتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا مینکور پیڈی کولا اس میں یہ جو دان سے لگے ہوتے ہیں سوٹ سے ہوتے ہیں ذرا بھی درد میں ہوتا ہے جتنا مزی سکتی سے مارو جو گھر والا ہوتا ہے کپڑے دونے والا وہ جو ہے نا وہ سوٹ سے ہوتے ہیں وہ پھینکا نہیں کریں پھر اس سے اپنے برش مارنا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے سپیچلا سا مارا ہے اس کی جگہ پہ آپ گھر پہ پتھر کا ملتا ہے نا وہ ہلکیاتوں سے آپ نے مارنا ہے اور بہت اچھے سے یہ جو ہے زبددرس ہی ہے زبددستہ اس کا مساج ہو جائے گا میں آپ کو کہا تھی ایک سٹیپ کے بعد بھی ہم نے ایک سٹیپ کیا ہے ایک سٹیپ کے پاس آپ دیکھنا زبددست آئے گا ٹھیک ہے تو پیڈی کو کرنا تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی محنت کریں گا تب ہی ہمیں ملے گا تو اس طرح سے ہم نے کرنا ہے اس کے میں میں لاشت پر بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کیا لگانا ہے اس میں کیا کیا ہم نے مطلب یوز کرنا ہے جب ہم نے پیڈی کو کھا لیا تو اس سے پہلے ہم پہلے یہ تفصیل سے بات کھا لیں کہ یہ دیکھے اچھے سے ہم نے یہ جو ہے اس کو ہم نے اس کی رگڑائی شگڑائی پیڑوں کرنی ہے نرماتوں سے تاکہ اگلے کو درد بھی نہ ہو اور مزہ بھی ہے اور اگلے کی میل شیل بھی اتر جائے مطلب ڈیڈ سکین جو ہے الکیل کی جو ہوتی ہے اس کو مارنے کا مقصد ہے کہ وہ اتر جائے اب ہم نے کیا کیا ہمارے پانی سے ساتھ منٹ پورے ہو چکے ہیں ہم نے اس کے دو سٹیپ کیا بھی ہم نے پورا پیڈی کر کے وہ نہیں پانی میں ہم نے پیروں کو کھا لینا ہے ساف یہ دیکھیں اس طرح سے یعنی باگ 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 بار بار باتھروم جائیں یا پھر آپ واش بیسن کے پاس جائیں دونے کے لئے نہیں آپ اپنے پاس اسی ٹاپ میں پاؤں دوتے رہیں جب آپ لاسٹ پر لاسٹ واش ٹیپ آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ جا کے ساپ پانی سے دونے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے دو لیے پیر پہنٹ ہونے کے بعد آپ فرسٹ والے جو ہم نے کیا ہے اس کا مزے کا ہے تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہے کافی نیٹ ہو گیا آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ اس طرح کہتے تو یہ دیکھیں جی اب میں تھوڑا سی لائٹ مرکہ دکھاتی ہوں پہلے سٹیپ کا کتنا مزے کا یہ ہم لگائیں گے دوسرے سٹیپ دوسرے سٹیپ کیا ہے دوسرے سٹیپ ہے ہمارا جی سکرپ ہم نے لینا سکرپ سکرپ جو تھوڑا سا دانیدار ہوتا ہے ٹھیک ہے مائٹ سکرپ ہم فیس پہ یوز کرتے ہیں تھوڑا دانیدار ہوتا سکرپ ہم پہنوں پہ یوز کریں گے تو یہ میرے پاس کوکو نیٹ والا سکرپ ہے سکرپ میں نے لیا جس طرح سے میں ڈبل ایکشن کا کلینزر کا مساج کیا اسی طرح سے میں سکرپ کا کروں گی اب آپ گھر پہ سکرپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں جاری بتا ہے پارلا پہ تو آپ نے چلے کریں گے گھر پہ آپ کیا کریں گے گھر پہ آپ نے سکرپ چینی لینے چینی ہے مہت procent کیا گھر پہ таیڈ لے جبeur سکرپ کیا ہوگا چینی ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے کیا گلاسدین ڈالیں گلاسدین ڈالیں گلاسدین ڈالیں گیا ڈالیں ڈالیں گیا کافی پورڈر ہے تو بہت گھد ڈالیں گیا گیا کافی پورڈر ڈالیں گیا تو آپ کا ساں چیزیں cuz سکراب بنا سکتے ہیں تین چیزوں کو اپنے ایک ٹوری میں مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے پھر اس طرح سے سکراب کرنے کے بعد آپ نے پھر اٹھا لینا آپ نے برش اور برش سے اپنے پیروں کی دے چنگ چمکائی کرنی ہے رگڑائی کرنی ہے اور نرم آتھوں سے یہ نہیں کہ تکلیف ہو آپ کس کی نہیں اتر جائے نہیں یہ نرم آتھا میرے پیروں پر لگ رہا ہے بلکل نرم آتھا مجھے فیل بھی نہیں اتنا ہو رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے مطلب اتنا ہو رہا تھا تھوڑا سا صفائی ہو رہی ہے لیکن اتنا نہیں کہ در شرد فیل ہو پھر یہ اس پیتلا سا لیا اسے ہم کریں گے ڈیاں شاڑیاں صاف سے اچھا سا کریں گے پیروں کا یہ کریں گے ویڈیو فاسٹ کرنے کا مقصد یہ دا کہتا کہ آپ کا ٹیمز آیا ہے نو آپ کو ہر چیز سمجھ بھی آئے اور اس لئے ویڈیو سکیپ بھی نہیں کیا تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے پیروں کو اچھے سرگرائی کر رہی نہیں انہی چیز اب یہ فور ان ون جو ہمارے پاس برش ہے یہ آپ کو ایزی بزار سے مل جاتا ہے تین چار سو میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا آپ بزار سے لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے یہ جو اڈیاں جو ہے نا یہ آپ نے اس کے لوئے اس کو اس کے ساتھ لوئے ایسا بھی لگا ہوتا ہے اس اس سے ہم نے کرنا اگر آپ کے ایڈیاں زیادہ سکتا تو پھر اس طرح کا لوئے والا جو سخت والا ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے ایڈیاں اس سے نہیں مطلب کوچھی جاری اس کے بعد ہم کریں گے جی نیل صاحب بنا وہ اس کے سکراب وغیرہ بتا رہے ہوئے ہم نیل کو کریں گے اس کے پیچھے پوش کریں گے نیل جو ہے اس سکین کے اوپر نیل کے اوپر چڑے ہوتی سکین جو ہے نیل کو پچڑی ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے اس طرح پوش کریں گے اور پھر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بھی آپ نے اکیلی سی چیز لے لیں اور اس سے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ملسین کار لینے آپ چاہے تو سار کی بالوں کی پین بھی لے لیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اندر سے وہ نکار لینا ہے اس کے بعد آپ نیل نیل کو تھوڑا سا وہ کریں گے نیل فائل کریں گے نیل کو ساپ کریں گے بہت اچھے سے آپ نے نیٹ کرنا اگر آپ کی سکین نیل کی اکڑی ہوئی ہے اس کو ہم اتاریں گے اس کے لیے بھی اس میں ٹول ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں ٹولوں کا چل رہا تو آپ شاپ پہ جا کے آپ بولیں انہیں کہ پیڈی کیور ٹول دے دیں ہم نے تو پیڈی کیور ٹول دے دیں گے جو میرے پاس ہیں یہ سارے ٹول آپ کو مل جائیں گے اچھا جس قراب ہمارا ہو گیا پورا پھر ہم کر رہے ہیں پون واش اسی پانی میں یہ دیکھیں جی جو مرے پاس ٹا ہمی پیڈ کیور ٹپ تھا ٹھیک ہے اس میں اپنا کاریاں پون واش ٹھیک ہے تو اس ٹپ کی پرائس آپ کو بتا دوں اس کی پرائس اے مر لیا تھا داز ھار پانس ہوتا تھا پھر آئیو چینل پر بڑیو بڑی ہی ہی کچھ پرائس تھی سال ہو گیا مجھے لیا مجھے ابھی تو میں تھوڑی بہت اس کی بخش باہت داز زر تھا ایتھ سنگ firm ہے میں نے سیر کیا تھا جب میں نے لیا تھا اور بلیچ بھی بول سکتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں کیونے کی بلیچ ہے کیونے کا جو ریزلٹ ہے نا آٹسٹینڈنگ ریزلٹ ہے بہت زبردست بلیچ ہے اب میں اس کے آپ کو پرائز بتا دوں یہ جو بڑا ڈبا بلیچ والا ہے اس کی پرائز ہے آٹھ سے نو زار نو زار ہے ٹھیک ہے صرف یہ جو پورڈر ہم نے ڈالنا سکن کے اکورڈنگ اگر ہمارے پیروں کی سکن بہت سخت ہے تو ہم تھوڑا زیادہ ڈالیں گے تو اگر ہمارے پیروں کی جو ہے سکن بس میڈیم سی ہے تو ہم اتنا سا ڈالیں گے ایک دفعہ ڈالا تھوڑا سا اور ڈالوں گے تھوڑا ہے تھوڑا سا اور ڈالوں کی پیروں کی سکن جو ہے نا وہ فیس کی سکن سے تھوڑی زیادہ سخت ہوتی ہے تھوڑی سی سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیڈیز کی جنس کی تو بہت سخت ہوتی ہے اتنا ہم نے پاورڈر ڈالا اس پاورڈر کی قیمت جیسے کہ میں آپ کو بتایا چھوٹے کا مجھے نہیں پتا تو یہ ڈالیں گے دوسرے نمبر پیس کا ڈیویلپر ڈالوں گے میں ٹین وولیم آپ ٹونٹی وولیم بھی ڈال سکتے ہیں ٹونٹی وولیم سے مجھے چنگوں نے شروع ہو جاتی ہے تو میں ٹونٹی وولیم نے یوز کرتی ہوں نا ہی فیس پہ نا ہی آتھوں پہ پیروں پہ ٹین وولیم ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ٹین وولیم میں ڈال رہی ہوں جتنا ہمارا پاورڈر ہے اگر مارا پاورڈر ہے ایک چمچ ہے تو ہم نے یہ دو چمچ ڈال رہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ڈبل مقدار میں ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال لینا ہے اس کے بعد ہمارے بعد جو تیسی چیز آئے گی پالش میں ڈالنے کے لیے وہ آئے گا یہ وائٹننگ کیپسول ٹھیک ہے تو یہ بزار سے آرام سے مل جاتا ہے وائٹنگ کیپسول کے نام سے اس کے اندر سے اس کا پالی ڈال disclosure ہوسکا ہے یہopaورڈر ڈال اگر آپ کو کوئی نورمل یا بلیچ لیچ لے رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اندر سکین شائنر لازمی ایڈ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ یہ والی کیونے والی لے رہے ہیں اس کے جو ویلپر میں سکین شائنر اور سوٹنگ لوشن دونوں چیزیں اوڑی ایڈ ہوئی ہوتی ہیں تقریباً ٹھیک ہے اس میں جو ایڈ ہوئی ہوتی ہے پھر میں تھوڑا سا اس میں سکین شائنر ڈالوں گی اے تھوڑا سا ڈالوں گی کیونکہ میرے پھروں پر سکین شائنر اتنا سوٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں اتنا نہیں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے سکین شائنر سوفٹ آج کا یہ سکین شائنر ہے تو یہ آپ جو ہے آدھی چمچ ایک چمچ ڈال سکتے ہیں تو اس کو آپ جو اپنے مطلب کے پھروں کے اکورڈنگ اپنی سکین کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں تو ہم بلکل ایک اتنا ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ یہ جو کیونے کی جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ انہیں کا یہ جو بلیچ لیچ ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ ڈالاؤ تھا ٹھیک ہے تو یہ وائٹنگ بلیچ مینڈ پر لگا رہی ہوں تو وائٹنگ بلیچ ہم لگائیں گے اس پر پیروں پر ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی اچھے سے مکس ہی کرنی ہے اس میں کوئی ضررات نہیں رہا تو پھر بہت زبادہ آسٹینڈنگ ڈالت آتا ہے بوسٹر لے سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہے کیونے کا ریزلٹ بہت اچھا رہتا ہے یہ بہت ایکسپینسیو ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیڑی کیورڈ میں کیور یا فیس پالش یا فیس فیسل وغیرہ کروانے کے بعد آپ کی سکن بلیک نہیں ہوتی ہے کبھی بھی نہیں ہوتی ہے آپ کی سکن جو ہے دن پر دن نکھرنا سٹارٹ ہوتی ہے اسے وائٹنگیس ہی آنا شروع ہوجاتی ہے لیکن جو ہم کیر بلیچ دوسرے میں دوسری تیسی ایسی بلیچ ہے دس بیسر پر وچاس پر لگاتے ہیں اس سے بعد میں سکن کالی ہو جاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پولا سے فیسل کرویا یا یہ کرویا یا وہ کرویا تو ہماری سکن بلیک ہوگی یہ کیا بات ہوئی تو اسی لئے بلیک ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ اگر تھرڈ کلاس بلیچ یوز کارے ہیں تھرڈ کلاس پولا یوز کارے ہیں اس سے جو ہے آپ کی سکین جو ہے بلیک نہیں ہوتی ہے اور جون جون مطلب دن گزرتے جاتے ہیں اس طرح سے یہ اور اچھا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو پیرو کا میرا یہ مطلب ہے یہ چوبیس گھنٹے بعد بہت اچھا ہو جائے گا بلکل وائٹ وائٹ سے ہو جائیں گے اور جو ہے چوبیس گھنٹے کے بعد دو تین دن کے اندر 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 میں گلوس ہی آنا شروع ہو جائے گا اور مزید وائٹنگ آنا شروع ہو جائے گی اور کافی لونگ لاشٹنگ اس کا رضلٹ رہتا ہے یہ جب ہم جو ہے اچھے برینڈ کی چیزیں یوز کرتے ہیں لوکل سے کر رہیں گے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے تھوڑا دن بعد پھر مطلب وہی برا حال بلیک سے ہو جاتے ہیں اگلے سے بھی حال سوات گیا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اپنے پینوں پہ اچھے سے بلیچ لگا لینا ہے سارے پہ جتنا ہم نے مطلب کے مساج کیا تھا اتنے اتنے پینوں پہ ہم نے اسے لگا لینا ہے آپ چاہے تو گوڑوں تاکہ بھی لگا لیں آپ کی اپنی مرجی لیکن ہم لگائیں گے وہاں ہی تک جہاں تک ہمارا مساج ہوا تھا ٹھیک ہے تو اچھے تھے بیک سے اٹھ سے فرنٹ سے اٹھ سے سارے ہم نے اس کو رگانا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو مساج کا طریقہ پتہ چال گیا ہوگا اس کا نام ہے اس کے علاوہ جو ہے گھر پہ ہم کس طرح سے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بلیچ جو ہے گھر پہ بھی ہم اسی طرح سے کھا سکتے ہیں بہت سائی چیزیں کھا لیں اس کے بعد آپ بلیچ لاشت پہ بلیچ یوز کھا لیں کوئی بھی آپ مطلب کے دو سو تین سو تاکی بنی بنائی بلیچ کی ڈبلیاں مین جاتی ہیں وہ بھی اچھی ہوتی ہیں تو وہ آپ یوز کھا لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلیچ جو ہے نا یہ سکین کا آدھر سے زیادہ پروبلم یہ جو بلیچ ہے نا یہ اس کو ان پالش ہماری یہ سالو کار دیتے ہیں تو اس میں آپ کیا کیا اگر سوٹنگ لوشن سکین ڈالیں پھر آپ کا بلیک نہیں ہوگا تھوڑا سوٹنگ لوشن سکین ڈالیں تو آپ کی جو ہے زبادر سکین ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لی اپنے پیروں پہ یہ بلیچ اس کو ہم چھوڑیں گے کام سے کام پندرہ سے بیس میں کیونکہ یہ پیروں کی سکین ہے اس لئے پیروں کی سکین پہ پندرہ سے بیس میں چھوڑیں گے اس کے بعد ہم نے پیار کر لیا واش یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اہنڈ پہ کوئی مسترازہ یا سوٹنگ لوشن لگا لیں اور نیل پہ نیل شائنے لگا رہے اگر پسند آئی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کرنا بھولنا اور ساتھ میں یہاں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں مزید ویڈیو کے لیے اور بہت ساری انفرمیشن ویڈیو جا کے اپنے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ